بسم اللہ الرحمن الرحیم حمل ہے تو لازمی طور پہ اس تمام انفرمیشن کو نیوز کو اینڈ تک دیکھے گا تمام کو بریفلی دیکھے گا ورنہ آپ کو صحیح طور پہ جب سمعی نہیں آتی تو وہی باتیں جو میں نے ویڈیو میں کی ہوتی ہیں آپ نیچے کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو پلیز ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں غور سے سنا کریں اس کے بعد جو ہے اگر اس میں کوئی ایسی چیز جو آپ کو سمعی نہیں آئی تو تب آپ نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں پارو کے بارے میں ایک نیا بہت اچھا مفید قانون جو ہے وہ لانچ کیا جا رہا ہے جس کا لنک میں آپ لوگ سا شیئر کروں گا منی پارو کے نام سے ایک نئی پارو جو ہے وہ آ رہی ہے اس پہ بات کریں گے اس کے بعد پولیس کریٹر سیٹیفگیٹر میں ایک اہم رائد دیئی ہے جو کافی دوستوں کو ابھی تک سمعی نہیں آئی اور وہ اسی طرح سے کام کر رہے ہیں جس طرح سے پہلے کر رہے تھے جو اب نہیں کرنا چاہیے اس نئے قانون سے فائدہ اٹھانا چاہیے اس پہ بات کریں گے انگلینڈ کن یورپین کو ڈپورٹ کرے گا اس پہ تفصیلی بات کریں گے اور آخر میں بات کریں گے کہ کینڈا کی طرف سے کون سا ایک اہم اعلان کیا گیا ہے جس سے امیگرینٹ غیر ملکی جو ہیں وہ کافی زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو کہ کینڈا جا کے بسنا چاہتے ہیں ان کے لئے یہ ایک اہم نیو شیئر کروں گا اور انفرمیشن دوں گا ویڈیو کے آخر میں سب سے پہلے تو پاروں کے بارے میں بات کرتے ہیں جو کہ منی پاروں کے نام سے نئی لانچ ہونی جا رہی ہے یہ آپ کو انفرمیشن دینے سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ دوستو جو میں ابھی اعلان ہوا ہوتا ہے جو ابھی نیا قانون انہوں نے انناؤنس کیا ہوتا ہے وہ چند گھنٹے گزرے ہوتے ہیں یا زیادہ ایک دن گزرا ہوتا ہے میں آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں ہوتا گیا ہے کہ بہت ساری دوست یہ ہے کہ وہ میری نیوز وہ انفرمیشن لے کے فوراً ان نافسے سے رابطہ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے حالانکہ آپ لوگوں کو یقین دلانے کے لئے میں ساتھ لنک بھی شیئر کرتا ہوں اور آپ لوگوں کو میں اس لنک شیئر کرنے کا محصد یہی بتانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس کو کلک کر کے ریڈ کریں تاکہ یہ نہ سمجھیں گی کہ یہ ایک جھوٹی خبر ہے اس کے باوجود کافی دوستوں جب وہاں سے انکار ملتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نیوز پتہ نہیں کہاں سے آئی ہے اور اس میں حقیقت نہیں ہے وہ نیوز حقیقی ہی ہوتی ہے لیکن کچھ دیر ٹائم لگتا ہے وہ اس قانون کو امپلیمنٹ ہوتے کچھ مہینے لگتے ہیں کیونکہ یہ سرکاری کام ہے یہ ایک بدقیدہ لاکھ تحت نیا قانون جو ہے وہ پاس ہوتا ہے وہ تمام آفصے تک پہنچنا ہوتا ہے تمام ڈپارٹمنٹ تک پہنچنا ہوتا ہے اس کے بعد امپلیمنٹ کیا جاتا ہے تو اس وجہ سے تھوڑا سا اس پہ سبر کیا کریں اس کے بعد جو ہے نیکسٹ لیول پہ یعنی کہ کونٹیکٹ کی طرف جایا کریں مینی پاروں کے بارے میں کیا اپ ڈیٹ ہے وہ تھوڑی سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پہلے کیا تھا پہلے یہ تھا کہ اب آپ کام کر رہے ہیں کسی امپریسے میں کسی کمپنی میں ابھی آپ نے اگر باہا ولنطاریہ دیا ہے خود باہا دیا ہے اور مالک نے آپ کا کام سے نہیں نکالا آپ کو معلوم ہے کہ آپ پاروں اپلائی نہیں کر سکتے اسی طرح اگر آپ کا مالک آپ کو نکالتا ہے تو آپ پاروں اپلائی کر سکتے ہیں وہ جب آپ کو لیٹر پروائی کرتا ہے یعنی کہ اس نے خود نکالا ہے جو وہ باہا ولنطاریہ نہیں ہوتا وہ مالک کی طرف سے نکالا جاتا ہے تو اس پہ کیا ہے کہ آپ کو پھر پاروں ملتی ہے اگر آپ نے وہاں ولنتاریا دیا ہو خود تو پھر اگر آپ کا جتنا بھی چل گیا ہو ویزا لبرال بیشاک آپ کی دون سال پوری پتر جو ہے وہ پاروں بنتی ہو لیکن آپ نہیں لے سکتے اس کے بعد یہ ہے کہ آپ نے کوئی نئی کمپنی جھونٹنی ہے وہاں پہ دوبارہ سے آلتہ چلانا ہے تین مہینے اس کے بعد وہ مالک آپ کو کام سے نکال لے کہ میرے پاس کام نہیں ہے تو پھر آپ جو ہے وہ اپلائی کا سکتے ہیں اپنی جو ہے وہ پاروں کو اب جو نیا پروسس آیا اس میں کچھ نئی تبدیلی کی گئی ہے وہ کی گئی ہے کہ منی پاروں اب ہوتا گیا ہے کہ بہت ساری کمپنیز ایسی ہیں جو کہ کچھ حرصے کے لیے جو ہے وہ کام پہ آپ کو رکھتی ہیں فار ایزمپل جہاں پہ جو نیچے نیچے میں نے نیوز آپ لوگ کا شیئر کیا وہاں پہ بھی انہوں نے ایک مثال دی ہے وہ یہ دی ہے کہ یہ جو پسینے ہوتے ہیں پسینے سپینش میں کہتے ہیں جس کو ہم سیویں پول بولتے ہیں وہ گرمیوں میں آپ کو پتا ہے کہ ان کا بزنس حروج پہ ہوتا ہے سردیوں میں ان کا بزنس نہیں ہوتا تو وہاں پہ جو ملازمین ہوتے ہیں بے شاک ان کے پاس اندفنیدو کنترہ تو ہو اندفنیدو کا مطلب ہے کہ جب تک ہمارے پاس کام ہے ہم اس کو کام دیں گے تو وہ اس کو کام دیتے ہیں اس کی سہوری دی سپسیال پی کرتے ہیں اس کے بعد اس کو کچھ حرصے کے لیے چھٹی پہ بھیج دیتے ہیں یعنی کہ اس کو ڈیس سیبل کر دیتے ہیں اس کا کونٹریکٹ اس صورت میں اب وہ تنخواہ بھی نہیں لے رہا اب کچھ حرصے کے لیے اس کو فارغ رہنا پڑتا ہے پھر نئے سرے سے کام شروع ہوتا ہے اس میں کیا ہے کہ اب وہ کامپنی جو ہے اس نے اس کو نکالا تو نہیں ہے صرف اس نے کونٹریکٹ ڈیس سیبل کیا ہے کہ ابھی ہمارے پاس کام نہیں ہے اب دوبارہ کام جب شروع ہوگا تو ہم دیں گے اس صورت میں وہ نہ تو نوکری سے اس کو تنخواہ ملتی تھے اور نہ دوسرا کی ذریعہ تھا ایسی صورت میں اب مینی پارو نکال دی گئی ہے وہ پارو لے سکے گا اس کا کونٹریکٹ ابھی ختم نہیں ہوا اس کو کام سے نہیں نکالا لیکن وقتی طور پر اس کو کونٹریکٹ کو جو ہے وہ ڈیڈ کر دیا گیا تو اس صورت میں پہلے پارو نہیں لیتے تھے لوگ لیکن اب یہ پارو لے سکیں گے بلا شبہ یہ قانون کافی زیادہ مفید ہے جس سے بہت زیادہ لوگا فائدہ اٹھا سکتے ہیں نیچے لنک ہے ورنہ اسی ٹاپک پہ کافی ویڈیو لمبی ہو جائے گی آپ اس کو کلک کر کے خود بھی رید کر سکتے ہیں پولیس کریکٹر سیٹیفکیٹ پولیس کریکٹر سیٹیفکیٹ کے بارے میں ایک قانون آر ایڈی پاس ہو چکا ہے تقریب میں مہینہ ڈیل مہینہ پہلے اینانس ہوا ہے اس وقت میں نے اپنی ایک ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ نیوز شیئر کی تھی وہ نیوز یہ ہے کہ وہ لوگ جو یہ پروف پروائیڈ کر دیں گے پچھلے پانچ سال سے اپنی ہوم کنٹری نہیں گئے تو ان پہ کریکٹر سیٹیفکیٹ اپنا مغوانہ واجب نہیں ہے اگر آپ پروف کر دیتے ہیں کہ آپ پانچ سال سے یہیں پہ ہیں اور آپ نے اپنی ہوم کنٹری چکر نہیں لگایا تو آپ کو لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنا پولیس کریکٹر سیٹیفکیٹ بنوا کے وہاں سے ٹسٹ کرواتے فارن افیر سے سپینش امبیسی سے مغوائیں تو اس کے بعد جو ہے آپ جو کریکٹر سیٹیفکیٹ جو ہے وہ مغوائے کے اس کو استعمال کریں آپ نے ارائیگو لبرال اپلائی کرنی ہے ارائیگو سوسیال اپلائی کرنی ہے ارائیگو فرماسیون اپلائی کرنی ہے یا نیشنلٹی اپلائی کرنی ہے آپ اگر پروف پروائیڈ کر دیتے ہیں کہ آپ پچھلے پانچ سال سے اپنی ہوم کنٹری نہیں گئے تو آپ کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے ملک کا پولیس کریکٹر سیٹیفکیٹ لگائیں صرف آپ کو یہیں کیا یعنی یہ سپین کا پولیس کریکٹر سیٹیفکیٹ لگانا پڑے گا اس کے علاوہ نہیں لگانا پڑے گا اور اس کی بیس پہ آپ اپنا کام کروا سکتے ہیں یہ ایک بہت اچھا قانون ہے جو کہ امپلیمنٹ ہو چکا ہے انگلنڈ کن یورپین کو ڈپورٹ کرے گا یہ میں نے آج سے ایک دو دن پہلے آپ لوگ کے ساتھ ایک مختصر نیو شیئر کی تھی اور اس کا لنک بھی شیئر کیا تھا میں یہاں بھی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتاتا ہے چلوں انگلنڈ ان لوگوں کو ڈپورٹ کرے گا جو کہ پری سیٹلمنٹ سٹیٹس کے وقت آر ایڈی پانچ سال سے وہاں پہ رہ رہے تھے ہوا کیا کہ وہاں پہ آپ کو معلوم ہے کہ لاہوں اعتراض میں آر ایڈی یورپین تھے جب پری سیٹلمنٹ سٹیٹس کا قانون آیا تو انگلنڈ نے تمام یورپی یونین والوں کو کہا جو وہاں پہ رہ رہے تھے بے شک جتنی عرصے سے بھی رہ رہے تھے کہ آپ لازمی دور پہ پری سیٹلمنٹ سٹیٹس سپلائی کریں تو ان میں سے بہت سارے لوگوں نے یہ سوچا کہ ہم تو یہاں سے سالہ سال سے رہ رہے ہیں ہم تو کنفرم یہی ہیں ہمیں تو نہیں نکالا جا سکتا تو انہوں نے بہت ساروں نے پری سیٹلمنٹ سٹیٹس سپلائی نہیں کیا اب ان پہ جو ہے یہ قانون نیا جو ہے وہ لاغو ہونے جا رہا ہے ان کو ڈپورٹ کیا جائے گا کیونکہ ان کے پاس اب سٹیٹس نہیں ہے یورپین وہاں پہ رہ نہیں سکتے کیونکہ بریکسٹ ہو چکا ہے فریلی وہاں پہ ناکام کر سکتے ہیں ان کے لئے پری سیٹلمنٹ سٹیٹس نکالی گئی تھی کہ وہ اپلائی کریں انہوں نے اپلائی نہیں کیا تو ان کو اب ڈپورٹ کیا جائے گا اس کے ساتھ وہ لوگ جو پری سیٹلمنٹ سٹیٹس میں اوور سٹیر ہیں یعنی کہ چھ مہینے سے زیادہ اوٹ آف کنٹری رہے ہیں ان کے لئے بھی آنے والے وقت میں شکنجہ سخت ہونے جا رہا ہے ان کو بھی ڈپورٹ ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہیں کیونکہ جب وہ ایلیگل ہو جائیں گے آگے اپنا سیٹل سٹیٹس نہیں لے سکیں گے تو اس کے بعد ان کے لئے بھی آخر کار یہی ان کا جو ہے زیادہ احتیاط کریں جن کو مل چکی ہے اور جنہوں نے اپلائی نہیں کی ان کے لئے یہ قانونہ بارحال عدالت میں کیسز انپورٹ ہو چکے ہیں ہو سکتا ہے کہ عدالتی کاروائی کے بعد ان کو موقع دیا جا سکے کہ وہ اپلائی کر سکتے ہیں کینیڈا کی طرف سے ایک بہت اہم اپ ڈیٹ سامنے آئی ہے کینیڈا نے کہا ہے کہ ہمیں مختل شعبوں میں ہائی سکیل سے لے کے لو سکیل تک چودہ لاکھ لوگوں کی ضرورت ہے چودہ لاکھ لوگوں میں انہوں نے کہا ہے کہ میڈیکل کا شعبہ بھی ہے ڈریونگ کا شعبہ بھی ہے لیبر کا شعبہ بھی ہے اور ایگری کلچر میں خاص طور پر انہوں نے نام لیا کہ وہاں پہ کافی بڑی طرح میں ایمیگرینٹس کی ضرورت ہے جو کہ اس کی کمی کو پورا کر سکیں یہ یاد رہے کہ کینیڈا دنیا میں سب سے زیادہ ایمیگرینٹس کو ویلکم کرنے والا ملک ہے اور کینیڈا دنیا کا وہ ملک ہے جہاں پہ منسٹر ہیں خاص طور پر ایمیگریشن کے لیبر کے ٹریڈ کے ان کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے اور انہوں نے کہا کہ الغرز یعنی کی شارٹ کٹ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان کینیڈا کو بہت بڑی طرح میں ایمیگرینٹس کی ضرورت ہے تاکہ وہ اپنی لیبر شارٹج کو پورا کر سکے اور مختلف شعبوں کے بارے میں انہوں نے نشاندی بھی کی ہے دوستو اس پہ جو ہے وہ کافی اہم ڈیویلمنٹ آنے والے دنوں میں مزید آ سکتی ہیں ان شعبوں کے بارے میں ان کے مزید ڈیٹیل وہاں پہ آپ کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں برحال وہ لوگ جو الیجیبل ہیں ان کو لازمی طور پہ اس میں اپلائی کرنا چاہئے دوستو یہ تھی آج کی اہم نیوز اور انفرمیشن ملیں گی نیکس ویڈیو میں نئی اپ ڈیٹس کے ساتھ اللہ حافظ